السلام علیکم سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں آپ ساتھ خرید سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈیٹا بیس منیجمنٹ سسٹم کا لیکچر نمبر ایٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اگر اس سے پہلے آپ کو اوورویو دیتا جاؤں لیکچر نمبر سیون کا جس میں ہم نے ڈیٹا انڈیپنڈنسی اور اس کا ایک ٹائپ ڈسکس کیا تھا جو کہ لوجیکل ڈیٹا انڈیپنڈنسی ہے ڈیٹا انڈیپنڈنسی کیا تھی اس کا سیمپل آپ کو ڈیفنیشن کرتا جاؤں کہ ہم ڈیٹا انڈیپنڈنسی میں کیونکہ یہ ایک ٹرانسپرنسی ہے جس میں ہم سٹوری سٹرکچر کو ہائٹ کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیٹا بیس کے سٹوریج میں چینج کریں یا اس کے ایکسس سٹریجی میں چینج کریں مگر وہ آپ کا جو اپلیکیشن پروگرام ہے اسے ایفیکٹ نہ کریں اس پہ کوئی اثر نہ پڑے یہ بات تھی کہ سٹوری سٹرکچر کو ہائٹ کرنا ٹرانسپرنٹ بنانا جس میں آپ جو بھی چینج کریں مگر اپلیکیشن پروگرام اس سے متاثر نہ ہو تو اس میں پہلا ہم نے ایک ٹائپ ڈیسکس کیا تھا جو کہ لوجکل ڈیٹا انڈیپنڈنسی ہے اس میں ہم نے یہ ڈیسکس کیا تھا کہ کنسپچول سکیما میں اگر آپ چینج کر رہے ہیں تو آپ کا ایکسٹرنل سکیما اس سے متاثر نہ ہو ایکسٹرنل سکیما یا ایکسٹرنل لیول کو پروٹیکشن پروائیڈ کر رہے تھے یہ کنسپچول سکیما میں اگر چینج ہو رہا ہے تو وہ چینج جو ہو رہا ہے اس کا ایکسٹرنل ویو یا اپلیکیشن پروگرام پہ نہ پڑے ٹھیک ہے جی آج کا جو لیکچر نمبر ایٹ ہے اس میں ہم ڈیٹا انڈیپننسی کا فیزیکل ڈیٹا انڈیپننسی جو ٹائپ ہے اسے ڈسکس کریں گے اس ساتھ میں ہم فنکشن آف ڈیٹی ایمیس کو بھی ڈسکس کریں گے فیزیکل ڈیٹا انڈیپننسی اس میں کیا ہے چینج ان انٹرنل موڈل ڈونٹ ایفیکٹ دا کنسپچول موڈل اگر آپ انٹرنل موڈل یا انٹرنل سکیما میں چینج کر رہے ہیں تو اس سے آپ کا کنسپچول موڈل یا کنسپچول سکیما کی Οپر کوئی اثر نہ پڑے ایمینیٹی آف پریکشن لیوڈل پروٹیکشن پرووائیٹی کرنا کنسپچول لیوڈل کو from changing from change at internal level اگر آپ انٹرنل لیوڈل میں چینج کر رہے ہیں تو ہم کنسپچول لیوڈل کو پروٹیکشن پروائیٹ کریں پروٹیک کریں کہ وہ چینج جو آپ انٹرنل لیوڈل میں کر رہے ہیں اس کا اثر conceptual level پہ اوپر نہ پڑے کون سے changes آپ کر سکتے ہیں changing file organization yes file organization میں changes کر سکتے ہیں index implementation کر سکتے ہیں یا change آپ storage medium کو change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ changes آپ کرتے ہیں internal level کی اوپر یا internal schema کی اوپر تو یہ آپ کیا اس کا اثر آپ کے پاس conceptual level کی اوپر نہ پڑے اس کا data independence وہی بات ہوئی کہ آپ storage structure کو and access strategy کو آپ کیا کر رہے ہیں جی hide کر رہے ہیں transparent بنا رہے ہیں کہ جو بھی change آپ کر رہے ہیں storage structure میں یا accessing میں strategy میں تو وہ ہی وہ آپ کا effect نہ کرے آپ کا application program تو یہ ایک بہت important transparency ہے data independence جو کہ exist پرتی ہے آپ کے پاس distribute database system میں بھی and database system میں data آپ کے پاس وہ واحد چیز ہے جسے آپ distribute database system میں بھی and database system میں بھی protect کرتے ہیں ٹھیک ہے جی two major function function of dvms کو discuss کرتے ہیں two major function as we discussed earlier managing data managing user یہ function ہے کس کی جی database management system اب managing user میں کیا ہے data processing کی بات جاتی ہے maintain user access کیونکہ different type of user admin ہوتا ہے customer ہوتا ہے اس کے علاوہ different rules ہم user کو دیتے ہیں transaction support ہو گئی concurrency control service ہو گیا recovery service ہو گئی authorization service ہو گئی support for data communication ہو گئی integrity services یہ تمام اسے ہم انشاءاللہ one by one detail سے discuss بھی کریں گے ٹھیک ہے مگر یہ managing user کے under آتے ہیں یہ چیز DBMS environment کو two types میں divide کیا گیا ہے پہلا جو ہے single user DBMS ہے normally called desktop DBMS at the one time یا one or single user will work use the DBMS مطبق ایک ہی user اس کے اوپر کام کر رہا تھا یا use کرتا تھا DBMS کو multi user multi نام سے زائر ہے کہ multiple user کی بات ہوگی totally processing اس میں تھا جو کہ آج کل use نہیں ہوتا پھر آگا ہے file server جو کہ بہت کم آج کل آج کل use ہوتا ہے اور جو آج کل use ہو رہے وہ جو model ہے ہمارے پاس وہ ہے client server جو کہ widely use ہوتا ہے today یہ multi user environment ہے اور یہ single user environment ٹھیک ہے جی desktop DBMS ہے جیسے ایک بندہ use کرتا ہے آپ کے پاس single user environment ہوتا ہے multi user میں tele processing ہے file server ہے and client server ہے آپ کے پاس پہلے description tele processing tele processing اگر آپ environment میں دیکھیں یہاں آپ آپ clearly نظر آ رہے کہ central computer پڑا ہوا ہے اور ساتھ میں terminals لگے ہوئے ہیں مگر اگر آپ یہاں پہ دیکھیں 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 and all applications run here DBMS database running system اور جتنے بھی application ہیں وہ کدھر run ہو رہے ہیں اس central computer کے اوپر رہے ہیں یہاں یہ بات ظاہر ہوئے کہ یہ جو terminals لگے ہوئی یہ dumb ہے dumb terminals no processing here only see the result are typing something صرف آپ result دیکھ سکتے اور جو چیز آپ ٹائپ کرتے تھے سرور کو request کرتا ہے سرور آپ کو response کرتا تھا یہاں پہ تلی processing جو آپ دیکھ یہاں پہ آپ کے پاس ایک سنٹر کمپیوٹر لگا ہوا ہے جس کے اوپر دی بی انسٹال ہے اور جتنے اپلیکیشن سے اس کے اوپر رن ہو رہے مگر جو که terminals ہیں جو آپ کے پاس ہے جو آپ کے پاس کوئی processing نہیں ہو رہی اس میں جس آپ اس کے اوپر ریزرٹ دیکھ سکتے یا چیز آپ کیا کٹ رہے ٹائپ کر رہے تر اوپر اوپر ملٹی یوزر سسٹم وار وار ٹلی پروس سنگ ویر دیر ایس آج کل تو خیر نئی یوز ہوتا پہلے یوز ہوتا اور آپ خود جیسے ہم فائل سرور کو آگے دس کرنگے پھر 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 سرور unit کے ساتھ اور ساتھ ساتھ tremors جو کیا تھے connect تھے اسی کیوں پر تمام پروس سنگ ہو رہی ادھر سے باہر کسی بھی ترمیل کیوں پر پروس سنگ نہیں ہو رہی پروس سنگ پہ ہو رہی تھی یہ پہ ہو رہی ہے اسی سنگ پر پروس سنگ ہو رہی ہے اگر یہ دیکھے تو یہ دم ٹرمیل ہے مگر یہ connect ہے کس کے ساتھ نیٹور کے ساتھ ساتھ ٹھیک جی آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اور جو چیز آپ ٹائپ کر سکتے ہیں وہ آپ اس کے اوپر کیا کر سکتے ہیں ٹائپ کر سکتے ہیں تو آج کی لیکچر میں ہم نے دیٹا انڈیبیڈنیسی کا فیسکل دیٹا انڈیبیڈنیسی ٹائپ کو ڈسکس کیا جس میں ہم نے کہا کہ اگر آپ انٹرنل لیول میں کوئی چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ افیک نہ پڑے اس کا اثر نہ پڑے کس کے اوپر آپ کے پاس کنسیپچول سکیما کی اوپر یا کنسیپچول لیول کی اوپر ٹھیک ہے بیٹا پھر ہم نے دی بی ایس کے فنکشن پڑے جس میں ہم نے منیجنگ ڈیٹا انڈ منیجنگ یوزر کی بات کی اور ساتھ میں ہم نے سنگل یوزر انوارمنٹ کو دیسکس کی اس کے اوپر نہ تو کوئی پروسیسنگ ہوتی ہے اور نہ آپ جس اس کے اوپر ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں اور یا کوئی چیز آپ اس کے اوپر کیا کر سکتے ہیں آج کے لئے اتنا کافی ہے تینک یو